اسلام علیکم عبدالغفار یا کراچی کا نیشنل سٹڈیم آنرز بورٹ پہ پاکستان یا انٹرنیشنلی جتنے بھی لوگوں نے اس قرآن پر پرفارمنسز کی ہیں ان کے نام یہاں پر جو ہے وہ کندہ کیے گئے ہیں ان کو یہاں پر جو ہے وہ میموریز کیلئے یہاں پر لکھا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کھلاڑی آتے ہیں اسپیشلی وہ کھلاڑی جنہوں نے کبھی پہلے پرفارم کیا تھا اب میں بورٹ کو آکے دیکھتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں اور میں آ کر آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ سب سے پہلے ٹیسٹ ہنٹرٹس ایٹ نیشنل سٹڈیم ہے جناب اور علیم الدین صاحب ایک سو تین کے سکور کے ساتھ نائنٹین شفٹی فائف میں ان کی سب سے پہلے انٹری ہوئی ہے ٹیسٹ ہنٹرٹس سب سے پہلے انہوں نے نیشنل سٹڈیم کراچی میں بنایا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گریڈ ہنیف محمد پھر علیم الدین صاحب پھر بابی سمسن جائرے بیسے بڑے پلیئر جان ریڈ سعید احمد ماجد خان گریڈ پسیم راجہ مرہوم اس کے ساتھ ساتھ چاہوی ادنی آداز مشتاق محمد سنیل گواز گراؤنڈ نے ہر بڑے سٹار کو جو ہے وہ اتنے گراؤنڈ کے انتر جو ہے وہ محمولی سرام کی ہیں ربی شاستری سلیم ملک عمران خان گریڈ ہمارے بجازہ سلیم ملک صاحب اسی طرح عمر سحیر کی بات کروں یونس خان کی بات تو انہوں کرتے کرتے ہیں یہاں کمار سنگاکارا جیک کیلیس یونس خان کا وہ شاندار ٹرپل سنچی سپیچ لی اگر ہم اس ٹرپل سنچی کو آپ کو دکھائیں تین سو تیرہ جناب اس تین سو تیرہ کو کوئی نہیں گوزتا یہ تین سو تیرہ یاد رکھے جانے والے رند ہیں اور اس کے ساتھ سا پاکستان کی ٹیسٹ کی ہسٹری میں یہاں پر محدود ہیں نائنٹی سفٹی فائیو میں انڈیا اور پاکستان کا ٹیسٹ ڈراؤ ہوا تھا اس کے بعد پھر پاکستان کی بڑی کامیابی سفٹی فائیو میں گئن نیوزیلنڈ گیننگ سور ایک رند سے اور اس سے کرتے 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 یہ ہسٹری جناب پہنچتی ہے دو ہزار چار میں جو ٹین وکٹ سے ان تک میں آپ کو لیا آیا ہوں اور ان میں بڑے نام ذرفکار احمد ہیں فضل محمود گریٹ فضل محمود اقبال قاسم لیجنڈری اسمیرر ری برائٹ ہیں شاید بہت سا لوگن آئیزنڈ کا نام دیکھا ہوں تو بجھے گا ری برائٹ بھی پاکستان سٹیڈیم میں دس وٹے لیں ہوئی ہیں جو اسپیشلی ینگ جنوریشن ہے عمران خان صاحب کی امیزنگ پرفارمنس گیارہ وٹے نککک ہے عبدالقادر دانشک نیرے کی دس وٹے فائیس وکٹس ٹیسٹیننگ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے رام چند ہیں فائیس وکٹی نائن اور اسی طرح کرتے کرتے بعد آتی ہے ڈیلز ٹین جب پاکستان آئے تھے دونا نے یہاں آخر بقاعدہ دور پر تصویر بنایی تھی کہ ان کا نام بھی یہاں پر فائیس وففٹی سکس پر موجود ہے تھوڑے سے اگر آپ کو اور اس طرف لیں گے ہوں تو سہر کر رہا ہوں یہاں پر آپ کو میسیڈنگ کے آنرس گورٹ کی یہاں پر بہت اچھے طریقے سے مجھے سب سے اچھی چیز تو لگی اس میجنگ ڈیریکٹر میڈیا سب سے بڑھنی اور پاکستان پیر گورٹ کی موجودہ منزمنٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہم صحافیوں کو بھی یاد رکے ہیں ہم صحافیوں سے براہت ہماری جنریشن ہیں انہوں نے آنکھ کام کی ہے عبدالحفید دوری صاحب کچھ دن پہلے آئے بھی تھے ان سے لے کر انیس صاحب اللہ ان کو زندگی دے بہت ہمیں انہوں نے سکھایا بھی ہے اور جتنے باقی صحافی ہیں کرتے کرتے بعد زفر احمد صاحب لگاتی بڑے بڑے نام میں جناب ان سے اندیے بغیر پاکستان کی جو سپورٹ جرلیزہ میں اس کی ہسٹری کمپلیٹ نہیں ہوتی اسی طرح پر او ڈی آئی ایس ایڈ نیچر سٹیڈیم میں پاکستان بیسٹی سمیٹ انیس سو اسی کو ہوا اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے کرتے کرتے بعد آتی ہے جناب پاکستان سے لنکا جو کہ دو آہ دار انیس آخری صفحہ یہاں ہوئے تھے کومنٹری بوکس یہاں میں موجود ہے جناب تھوڑا سا میں اس کے اندر لے کے جاؤں ابھی یہ بہت کتنا ہمامر کے پہلے آنرس بورٹ میں آپ کو دکھا دوں یہ او ڈی آئی ہنٹرز ہیں زہیر عباس سر ویب ریچرڈ رمیز راجہ کرتے کرتے یہاں پہ دنوشکہ گناہ تھکالہ تک بات آتی ہے ہمیں 133 کیے انہوں نے اوڈی آئی ہنڈر بابر آدم سے پہلے اسی میچ میں 115 کیے پاہ وکار جنور وثیم شویب اسمان شنباری منٹس مولی دھرہن پاکستان ٹی ٹوینٹیز جو کہ ویسٹ ٹیز خلاص پیچر کی سیریز ہی تھی پاکستان نے سارے میچوں چیتے پاکستان یہاں پر اب تک انپیٹن ہے تو پاکستان کا ریکارڈ یہاں پر برقرار ہے یہاں آپ یہ ہیں آنرس بورٹ میں سوچا ہے آپ کو سیل کر آئی جائے آخر میں آپ کو کمینٹری باکس میں لیکن کہا ہوں ایسا ہی بڑا ڈی ایڈی علاقہ ہوتا ہے جب میں میچ ہو جائے لیکن آج جو ہے میچ نہیں ہو رہا تو ہم یہاں جا سکتے ہیں یہاں ابھی تو کوئی ازادہ رشی ہے آپ دیکھیں کچھ دیاری ضرور ہو رہی ہے اکب میں آپ کے سامنے نیچل رنگ کراچی کا ویو ہے اور یہاں سے جناب کومنٹیٹر بیٹ کر آپ کو صورتحال بتاتے ہیں ویو دیکھ لیجئے بلکو سٹریٹ ویو ہے آپ ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہر چیز یہاں پر بتا سکتے ہیں اور اگر میں آپ کو یہاں سے بتاؤں اگر آپ کو دھوپ کیا ہے تو تھوڑا سا کنٹراست نظر رہا ہوگا لیکن یہ بڑی زبردست قسم کا ویو ہے میچ دیکھنے کا جو مزہ ہے نا لیکن میڈیا پوائنٹر ویو سے آپ کو یہ بہت اچھا ایک ویو مل جاتا ہے جہاں سے آپ پورے سٹیڈیم کو نظر رکھتے ہیں اور یہ وہ سینٹر ہے جہاں سے آپ کو ہر چیز ہر طرف کی جائے وہ بلکو ٹھیک دکھائی دیتی ہے تو کوشش کی کہ آپ کو ایک چھوٹی سی سہر کر رہا ہوں میڈیا پاوس کی جہاں پر صحافی موجود ہوتے ہیں یہاں سے سارے کومنٹری اور برادکاست کے معاملات ہیں وہ یہاں سے کی جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے کومنٹس دیجئے گا تاکہ حوصلہ ضائع ہو کوئی اور چیز اگر آپ سٹیڈیم جائے گھریٹی مطالعہ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے آگاہ کیجئے کومنٹس کے دیرے انشاءاللہ آپ کی بات کو میں پورے کرنے کی کوشش کروں گا آپ سب کا بہت شکریہ ٹیک کیئر خدا حافظ